سنا ہے غریب پیدا ہونا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا پاپ نہیں ہے اس دنیا میں غریب ہو کر مر جانا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا پاپ ہے تو کہانی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ایک غریب ایک امیر کے گھر جاتی ہے کام کرنے کے لیے وہاں پر نوکرانی کا وہ کام کرتی ہے لیکن وہ امیر اتنی اکڑو رہتی ہے کہ اس غریب کے بچے کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی ہے اور پھر بھی یہ جو غریب ہے اپنے بچے کو گھر پر اکیلے چھوڑ کر جاتی ہے اس امیر کے گھر کام کرنے کے لیے اور اس امیر گھر کے جو بیٹی رہتی ہے بچی رہتی ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے اس امیر کے بچے کی اپنے بچے کی طرح پروش کرتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس غریب کے خود کے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ جو غریب رہتی ہے وہ اپنے بچے کو زندگی اور موت کے بیچ جوجتے ہوئے گھر پر اکیلے چھوڑ کر پھر بھی جاتی ہے اور اس امیر کے گھر جا کر اپنا کام کرتی ہے اپنے ذمہ داری کو نبھاتی ہے اس امیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کی پروش کرتی ہے اور جب تک یہ بات اس امیر کو سمجھ میں آتی ہے تب تک بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور اس غریب کے بچے کی موت ہو جاتی ہے تو چلیے بینا دیر کیے اور بینا اسکپ کیے اس پورے وڈیو کو دیکھتے ہیں اور پوری کہانی کو سمجھتے ہیں تو فائنلی سواگت ہے آپ سبی کا گیاپن ایکیڈمی کے اس نئے اور لیٹسٹ وڈیو میں اور آج کے اس وڈیو میں ہم لوگ کلاس ٹویلت کے ہندی کا لاسٹ چپٹر پڑھنے والے ہیں اس چپٹر کو آپ لوگ پرتی پورتی میں تیسرا چپٹر کہہ سکتے ہیں نہیں تو لاسٹ یعنی کی 29 چپٹر کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کے ٹویلت کلاس کے ہندی کے بک میں ٹویلت کلاس کے ہندی کا آخری وڈیو ہے تو آخری ہے یعنی کی انت ہے تو آپ لوگ انت اچھا سے کیجئے گا انڈنگ اچھا سے کیجئے گا دیکھئے کہانی کا انڈنگ بھی بہت ہی زبردست ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی یہ پوری کہانی کیا ہے یہ آپ لوگ کو پتا چلے گا ایک بھی پوائنٹ اس چپٹر سے اس پوری کہانی سے چھوٹنے والا نہیں ہے کیونکہ میں خود پڑھ کر اور آپ لوگ کو ہر ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گی مطلب کہ اس چپٹر سے ایک بھی کوشن آپ لوگ کے اگزام میں پوچھتا ہے تو آپ لوگ چھوڑ کر نہیں آئیں گے یہ میں آپ لوگ کو وشواس جلاتی ہوں چپٹر کا نام ہے پیشگی یہ لاسٹ چپٹر ہے پرتی پورتی میں تیسرا چپٹر اور لاسٹ چپٹر یعنی کی 39 چپٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں تیسرا چپٹر یا پھر 29 چپٹر کہہ سکتے ہیں تو یہ پیشگی چپٹر کا نام ہے اور اس چپٹر کے جو رائٹر ہے وہ ہے ہنری لوپیج لکھے کون ہے ہنری لوپیج یعنی کی لے کھو گئے ہنری لوپیج پوری کہانی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تینسن فری رہے بہت ہی زبردست کہانی ہے مطلب واقعی میں ایک گریب اور امیر کے بیچ کی جو دوری ہے جو ڈسٹنس ہے واقعی میں اس کہانی میں ایک دم وستار تھے ڈیپلی جا کر ہر ایک ایک کڑی کو جوڑ جوڑ کر بتایا گیا ہے واقعی میں یہ پوری کہانی ہے غریب اور امیر کے بیچ کے فرق کو دکھایا گیا ہے وہ میں آپ لوگ کو پوری کہانی بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے یہاں پر تھوڑا بہت ڈیٹلز دے دیا گیا ہے ہنری لوپیج کے بارے میں یاد رکھئے گا ہنری لوپیج جو ہے نا یعنی کی لے خک یہ اپریقی دیش کانگو میں پیدا ہوئے تھے یعنی کی ان کا جنگ کا ہوا تھا کانگو میں انہیسا سی تیسز بھی کو ٹھیک ہے نا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ کانگو کے شکشہ منتری ویت منتری اور پردھان منتری بھی رہ چکے ہیں ہنری لوپیج بہت بڑے آدمی تھے شکشہ منتری بھی رہ چکے تھے کانگو کے ویت منتری بھی رہ چکے تھے اور پردھان منتری بھی یہ رہ چکے ہیں سوچئے اور اتنا مطلب پردھان منتری ویت منتری اور شکشہ منتری ہونے کے باوجود floor یہ لکھنے کے لیے بھی سمیں نکال کرتے تھے سوچئے اتنا بیزی رہنے کے بعد یہ لیکھن کلا پر تھوڑا بہت دھیان دیا کرتے تھے اور کہانی وغیرہ لکھا کرتے تھے تو یہ بہت بڑی بات تھی سوچیں یہ پردھان منتری رہ چکے ہیں ابھی ورطمان میں یہ یونیسکو میں سنسکرطی اور سنچار ویبھاگ کے مہا ندیشک ہے ٹھیک ہے چلیے اب میں آپ لوگ کو یہ پوری کہانی سمجھاتی ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں یہ پوری کہانی سننے کے لیے تو میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں یہ پوری کہانی آپ لوگ کو بتانے کے لیے ہر ایک ایک لائن میں آپ لوگ کو پڑھ کر بتاؤں گی اور دھیان سے آپ لوگ سنیے گا بیچ میں اسکپ نہیں کیجئے گا نہیں تو سارا مجھا کرکرا ہو جائے گا کہانی سننے کا جو مجھا ہوتا ہے وہ لگاتار سننے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ لگاتار سننے گا بیچ میں اسکپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مزا والا پوائنٹ چھوڑ جائے تو دھیان سے ایک دم بینا اسکپ کیے سارٹنگ سے لیکن اند تک کہانی سنیے گا اور پھر لاسٹ میں آپ لوگ بتائیے گا سب سے پہلے چلی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں دیکھئے کہانی کو سمجھانے سے پہلے اس کہانی میں کون کون سے character ہے یہ میں آپ لوگو بتا دینا چاہتی ہوں جو کی میں board پر لکھ دے ہوں سب سے پہلے ہے اس کہانی میں ایک مالکن رہتی ہے ٹھیک ہے مالکن میڈم آپ کہہ سکتے ہیں جو کی بہت امیر رہتی ہے بہت بڑے گھرانے کی رہتی ہے ان کے پتی بھی جو ہے نا بہت بڑے آدمی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک نوکرانی ہے اس میں اس پوری کہانی میں ایک مالکن ہے اور ایک نوکرانی ہے مطلب کی دکھائی دے رہا ہے کہ ایک امیر اور ایک غریب کی کہانی بتائی گئی ہے نوکرانی کا نام رہتا ہے کارمن یاد رکھیے گا کارمن نام رہتا ہے نوکرانی جو مالکن کے گھر جاتی ہے کام کرنے کے لیے اس نوکرانی کا کیا نام رہتا ہے کارمن تو کارمن جاتی ہے اس مالکن کے گھر کام کرنے کے لیے مالکن کا نام نہیں دیا گیا ہے صرف مالکن یا پھر میڈم کہا گیا ہے اس پوری کہانی میں مالکن کی ایک بیٹی رہتی ہے جس کا نام رہتا ہے فرینکوہ یہ چھوٹی بچی رہتی ہے ابھی اسی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مالکن جو ہے نا کارمن کو رکھی رہتی ہے اسی کی پروارش کرنے کے لیے تو کارمن جو آتی ہے نوکرانی جو رہتی ہے یہ مالکن کے گھر آتی ہے کام وغیرہ کرتی ہے نوکرانی کا اور پھر بیٹی کی دیکھ باال کھلا نا پلانا سب کچھ فریمکوا جو رہتی ہے بیٹی کا کیا نام رہتا ہے فریمکوا فریمکوا کی دیکھ باال کرتی ہے پروارش کرتی ہے کون کارمن بچپن سہی اور یہاں تک کти کارمن کو فریمکوا کو اسے اتنا لگا ہو گیا رہتا ہے کہ یہ اپنے بچے کی طرح دیکھ بال کرتی ہے ٹھیک ہے فرینکو آپ کو آگے بڑھتے ہیں یہاں تک کی کارمن جو نوکرانی رہتی ہے نا جو مالکن کے گھر جاتی ہے کام کرنے کے لیے کارمن کا خود کا ایک بیٹا رہتا ہے جس کا نام رہتا ہے ہیکٹر ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اس کے بعد سے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جائے گی وہ میں آپ لوگ کو یہاں پر بور پر لکھی ہوں آگے بھی کریکٹر وہ میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں گی دیکھیا کہانے سٹارٹ ہو رہی ہے دھیان سے سننئے گا اچھا رہی ہے چھوٹی بچے بچی نے مو distقاتے ہوئے کہا چھوٹی بچی کہا ی رہی یعنی کہ لیکن کہ سنتری کا ایک چیرا جو ہے ناوں میں دیکھو और remained موڈ لی یعنی کہ آخ بند کر لی اور چھوٹی بچی یعنی کی فرینکوہ جو ہے نا وہ استھر بھاؤ سے دیکھ رہی تھی کہ آرے آخر کیا ہو گیا پورا کھالو کارمن نے اسے سنترے کا چوتھائی بھاگ دے دیا ایسا لگا جیسے پوروہیت اپنے جزمان کو ارپیت کر رہا ہو لیکن چھوٹی بچی نے گسے سے اپنا موہ فیر لیا اب تک سات بچ چکے تھے کارمن کو کام نپٹانے کی جلدی تھی لیکن وہ مالکین سے اب تک نہیں پوچھ پائی تھی دیکھیں یہاں پر جو ہے نا کارمن فرینکوہ کو سنترہ کھلا رہی تھی لیکن فرینکوہ کو جو ہے نا وہ سنترے اچھے نہیں لگ رہے تھے ٹھیک ہے بول رہی تھی پورا کھالو پھر کارمن جو ہے نا اس سنترے کا ایک چوتھائی بھاگ دے دیا لیکن یہ فرینکوہ گسہ ہو گئی کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا چھوٹی بچی گسے سے اپنا مو پھیر لی اب تک ساتھ بچ چکا تھا ٹھیک ہے کارمن کو کام نپٹانے کی جلدی تھی اور کارمن کو مالکین سے یعنی کی میڈم سے کچھ پوچھنا تھا جو کہ وہ پوچھ نہیں پائی تھی یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھئے گا نوٹ کرنے والی پوائنٹ ہے کارمن کو اپنے مالکین سے کچھ پوچھنا تھا جو پوچھ نہیں پائی تھی وہ ادھیک تھی جواز میں بولنے لگی اور کٹھوڑ دیکھنے لگی فرینکوہ اب کھاتی ہو یا تمہاری ماں سے جا کر بتاؤں پر بچی نے ایک نہیں مانی یہ گسہ ہو گئی کیونکہ کارمن کو اپنے مالکین سے کچھ پوچھنا تھا وہ نہیں پوچھ پائی تھی اور اس کو کام بھی جلدیل نپٹانا تھا اور ادھر فرینکوہ کھا نہیں رہی تھی تو یہی مطلب گسہ ہو کر کٹھوڑ دیکھنے لگی کارمن اور بولی کہ فرینکوہ اب کھاتی ہو یا پھر تمہاری ماں سے جا کر بتاؤں پر بچی نے ایک نہیں مانی پرینک کو مانی نہیں رہی تھی بات گھر کی مالکین اپنے پتی کے ساتھ بیٹھک میں تھی وہ بریج کھلنے کے لیے آمنتریت مطروں کا منورنجن کر رہی تھی وہ پہلے ہی کئی بار کارمن کو منا کر چکی تھی کہ جب وہ اپنی کمپنی میں ہوتی ہے تو اسے تنگ نہیں کرے گھر کی مالکین جو تھی وہ کیا کر رہی تھی اپنے پتی کے ساتھ بیٹھک میتھی اور بریج کھلنے تاس کھلنے کے لیے جتنے بھی دوستوں کو یہ جتنے بھی میتروں کو یہ بلائی تھی ان کے ساتھ یہ منورنجن کر رہی تھی بیچاری مالکین سوچ یہ کتنا مطبع پیسے کا آپ یوں کہ سکتے ہیں گرمی ہے ٹھیک ہے پیسے یہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا بہت دامیر تھی مالکین تو دوستوں کے ساتھ یہ تاس کھل رہی تھی پتی کے ساتھ بیٹھک میں تھی ٹھیک ہے اور مانورنجن کر رہی تھی وہ پہلے ہی کئی بار کارمن کو منا کر چکی تھی کہ جب وہ کمپنی میں ہوتی ہے تو اسے تنگ نہیں کرے یعنی کہ مالکین کارمن کو پہلے ہی منا کر چکی تھی کہ جب میں مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ مانورنجن کر رہی ہوں یا پھر کوئی بھی کام کر رہی ہوں بیٹھک میں رہوں تو تم مجھے ڈسٹرگ مت کرنا تنگ مت کرنا ایسے میں کارمن بھلا یا سہت جھٹا پاتی کہ ان لوگوں کی موج مستی میں خلل ڈالے اسے پھٹکار سنے کا ڈر نہیںIm Time وہ مانتی تھی کہ لوگ اوچی آواز میں بول کر خود کا تناؤں دور کرتے ہیں ایسے میں کارمن خود مالکین کو ڈسٹرگ نہیں کرنا چاہتی تھی اور سہت یہ جھٹا نہیں پاتی موج مستی میں خلل ڈالنے کی لیکن اسے پھٹکار سنے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ کارمن کا مننا تھا کہ اوچی آواز میں لوگ بول کرنا اپنے خود کا تناؤں دور کرتے ہیں اور چوکیدار فرڈینانڈ کے انسار یاد رکھئے گا ایک چوکیدار بھی ہے اس پورے کہانی میں ایک کریکٹر چوکیدار کا بھی ہے جس کا نام کیا رہتا ہے فرڈینانڈ یاد رکھئے گا فرڈینانڈ فرڈینانڈ نام رہتا ہے تو فرڈینانڈ کے انسار یعنی فرڈینانڈ کہتا ہے چونکہ میڈم کا پتی اسے پیٹتا تھا وہ اپنا گھسہ ناکرو پر اتارتی thی اس سے ناراضگی کیوں شانت چت سے اسے سویکار کرنا ہی بہتر تھا لیکن آپ پریچی تو ایم انیہ لوگوں کے سامنے ڈاٹ سننا تھپڑ کھانے سے بھی زیادہ برا تھا اس لئے کارمن نے رکنا مناسب سمجھا دیکھئے یہاں پر چوکیدار جو فرڈینل تھا اس کا کہنا تھا کہ جو میڈم کا پتی ہے یعنی کہ مالکین کے پتی انہیں بہت زیادہ پیٹتے تھے اور اسی وجہ سے مالکین اپنا غصہ نوکروں پر نکال دیا کرتی تھی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پریچیت ایم انیہ لوگوں کے سامنے ڈاٹ سننا تھپڑ کھانے سے بھی زیادہ برا تھا اور یہی بات سوچ کر کارمن رکنا مناسب سمجھی یعنی کہ یہ جانتی تھی کہ اگر میں جاؤں گی مالکین کے پاس وہ اپنے مطروں کے ساتھ بزی ہے اور میں جاؤں گی تو اتر سے ان کو ڈسٹرب ہوگا اور وہ مجھ کو ڈانٹ دیں گی سب ہی کے سامنے تو جو انیہ لوگ ہیں یعنی کہ پریچیت وہاں پر بہت تارے لوگ ہیں ان کے سامنے ڈانٹ سننا تھپڑ کھانے سے بھی زیادہ برا ہوگا یہی بات سن کر یہی بات سوچ کر کارمن جو ہے نا وہ رک گئی یعنی کہ مالکین کے پاس نہیں گئی جو اس کو بات پوچھنا تھا وہ بات پوچھنے کے لیے مالکین کے پاس نہیں گئی اور پھر میڈم کو ایک بری عادت تھی وہ بچی کے ساتھ اس طرح بات کرتی مانو و ویاسک ہو یعنی کہ یہ جو میڈم تھی نا مالکین ان کی ایک بری عادت یہ تھی بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کی طرح بات کیا کرتی تھی فرینکوہ میری پیاری بچی تم نے آج کھانے میں کیا لیا اور چھوٹی فرینکوہ ایک ایک کر کے سناتی اسے یہ بتانے میں مزا آتا کہ اس نے تو ڈیزرٹ میں کچھ لیا ہی نہیں کیونکہ جو سنترے کارمن نے دیئے تھے وہ سڑے تھے اور میڈم اس بات کے لیے کارمن کو ڈاٹا کرتی تھی کہ اس نے بتایا کیوں نہیں وہ ابھی خاص کر تب جبکہ اس نے پہلے ہی چیتاؤنی دے رکھی تھی کہ ڈیزرٹ کے بینا بچوں کا آہار کونتیا سنتھولیت نہیں ہوتا آدھی آدھی یعنی کہ مالکین جو ہے نا وہ کارمن کو بتائی تھی کہ دیکھو کھانا کھلانے کے بعد بچوں کو ڈیزرٹ یعنی کہ کچھ میٹھا ضرور کھلانا چاہیے تب ہی جا کر جو بھوجن ہے نا وہ سنتھولیت ہوتا ہے آہار جو ہے نا سنتھولیت ہوتا ہے آم تور پر کارمن ان سب باتوں کو گمبھیرتا سے سنا کرتی تھی اس کے گاؤں ایم پورے ما کےلے کےلے میں صرف اسی بات کی اہمیت تھی کہ بچے کا پیٹ بھر جائے اور وہ بھوکا نہ رہے مطلب کہ جو کارمن تھی یہ کہاں کی رہنے والی تھی اس کا گاؤں کہا تھا تو اس کا گاؤں کا نام تھا ما کےلے کےلے یاد رکھیے گا تو کارمن جہاں کی رہنے والی تھی جس گاؤں کی ما کےلے کےلے میں یہ ماننا تھا کہ بچوں کا بس پیٹ بھر جانا چاہیے بچہ بک بس بھوکا نہیں رہنا چاہیے اس کے اترک تیدی انہیں سنتھولیت آہار کی چندہ ہوتی تو اس کا کبھی انت نہیں ہوتا دیکھئے باہر سے تھوڑی سنوائزنگ آ رہی ہے اس کے لئے میں معافی چاہوں گی آپ لوگ ذرا کہانی پر گوھر کریں آگے دیکھیں لکھا گیا ہے پر کارمن کو ہرگز بھولا نہیں چاہیے کہ وہ مالکین سے نہیں پوچھ پائی تھی اس کے سامنے صرف ایک چارہ تھا وہی کرنا جو اسے کھلانے کے لئے اس کی ماں کرتی تھی سو ایک ہاتھ سے اس نے بچی کا مو کھولا اور دوسرے سے پھل کا ورٹکرہ اس میں ٹھوس دیا فرینکوہ چیخ پڑی اس کا اندازہ تو تھا ہی وہ چلاتی رہی گسے سے اس کا گلہ بیٹ گیا گلیارے میں ٹائل سے بنے فرض پر دھم دھم ہتھوڑے پیٹنے سی آواز آ رہی تھی وہ فل کھلا رہی تھی اور فرینکوہ کھا ہی نہیں رہی تھی تو پھر کارمین سوچی کہ اب اس کے ماں کا ہی ہتھکندہ اپنانا پڑے گا یعنی جس طرح فرینکوہ کو مالکین کھانا کھلا تھی اسی طرح میں بھی کھلا تھی ہوں گسے میں آ گئی کارمین اور ایک ہاتھ سے مو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے فل کو تھوش دیا اس کے مو میں ٹھیک ہے اور فرینکوہ جو ہے چیخ پڑی اس کا اندازہ تو تھا ہی جب ٹھوس دیں گی تو اس کو کارمین کو پتا تھا کہ یہ چلائے گی اور اس کے بعد سے کارمین یہ جو فرینکوہ ہے چلاتی رہی گسے سے اس کا گلہ بیٹھ گیا اور پھر گلیارے میں جو فرس بنا ہوا تھا اس پر دھم دھم ہٹھوڑے پیٹنے سی آواز آ رہی تھی وہ کسی اور چیز کی آواز نہیں تھی میڈم کے قدموں کی آواز تھی یعنی کی وہ میڈم میڈم جو ہے نا مالکین وہ دوڑ کر آ رہی تھی کہ آخر پھرینکوہ کیوں چلہ رہی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے کون بولا مالکین بولی دوڑی ہوئی آئی اور بولی یہاں کیا ہو رہا ہے میڈم وہ نہیں کھانا چاہتی ہے کون بولا کارمین بولی وہ زبردستی نہیں کرو بیچاری چھوٹی سی بچی اس کے لیے ریفریجرےٹر سے کچھ انگور لے کر آؤ اسے انگور پرسند ہے میڈم نے چھوٹی بچی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے کئی بار چوم لیا کارمین یوروپین طریقے کی ڈیزرٹ لینے چلی گئی جب وہ واپس آ رہی تھی تو میڈم سے اس کی ملکات ہال میں ہی ہو گئی وہاں اس نے من کی بات چھیڑی دی پر اسے لگا کیا بہت اوچت اوسر نہیں تھا مطلب ہوا یہ کہ وہ آئی میڈم مالکین آئی اور وہ بولی کہ اور یہ زبردستی مت کرو چھوٹی بچی ہے جاؤ ریفریجرےٹر سے یعنی فریٹ سے تم انگور لے کر آ جاؤ اس کو انگور پسند ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے میڈم جو ہے نا چھوٹی بچی سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے چوم لیا ٹھیک ہے چھوٹی بچی تھی کارمین یوروپین یعنی کارمین یوروپین طریقے کی ڈیزرٹ یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ لینے چلی گئی جب وہ واپس آ رہی تھی مٹھائی ڈیزرٹ کو لے کر تو میڈم سے اس کی ملاقات ہال میں ہی ہو گئی اور وہاں اس نے من کی بات چھڑنی چاہی کارمین لیکن پھر رک گئی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ اوچیت اوسر نہیں ہے یعنی کہ یہ صحیح سمیہ نہیں ہے فرینکوہ مجھے میں انگور کھا گئی انگور نشہ ہی اچھے رہے ہوں گے کیونکہ یہ باتنی لڑکی چپ چاپ شانت ہو کر انہیں کھا رہی تھی اس کا سواد جاننے کے لیے ایک دن کارمین کو کچھ انگور چھڑا کر رکھ نہیں ہوں گے یعنی کہ کارمین دیکھ رہی تھی یہ سنترے نہیں کھا رہی تھی اور وہیں پر انگور یوں پڑا فٹ لے کر سارا کسارا انگور کھا گئی اس کا مطلب ضرور انگور اچھے رہے ہوں گے کیونکہ یہ باتنی لڑکی اتنا بات کرتی ہے لیکن انگور ملتے ہی شانت ہو کر چپ چپ سارا انگور کھا گئی تو یہ سواد جاننے کے لیے کہ انگور کا سواد کیسا ہوتا ہے ایک دن لگ رہا ہے کہ کارمین کو انگور چھڑا کر رکھنا ہی ہوگا چھوٹی لڑکی کھانے میں بیست رہی اور اس بیچ کارمین نے اپنے گالوں پر لڑھک آئے آسو کو پوچھ لیا دیکھئے کارمین کے گالوں پر آسو لڑھک آئے تھے اس کو کارمین نے پوچھ لیا اس کے دل میں اس بچی کے لیے ہی تو بچی کو پالا تھا یعنی کارمین ہی تو بچی کو پالا تھا فرینکوہ میڈم کی بیٹی تھی تو اس کی بھی بیٹی تھی یعنی کارمین کی بھی بیٹی ہوگی کیونکہ بیٹی کی طرح اس نے پالا تھا یہاں تک کی یادی وہ کام چھوڑ بھی دے یا میڈم اس کی چھٹی بھی کر دے تو بھی سمیہ سمیہ پر آ کر فرینکوہ کو بڑی ہوتے دیکھنے سے وہ خود کو نہیں روک پائے گی ٹھیک ہے آگے دیکھئے کارمین اس پر آنا دو آنا خرچ کر آئی یعنی کھی ایک آنا دو آنا خرچ کر آئی کارمین اس پر خرچ بھی کر دیتی تھی فرینکوہ پر اپنے بیٹی کی طرح مانتی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے کپڑے بدلے اور وستر پر ڈٹا دیا تب تک ساڑھے سات بچ چکے تھے رات کے ساڑھے سات بچ چکے تھے رات ہو چکی تھی مانکے لے کے لئے پہنچنے کے لئے اسے اب بھی ایک گھنٹا چلنا پڑے گا اور دھیان میں رکھئے گا یہ جو کارمین ہے نا یہ اس کے گاؤں جو ہے مانکے لے کے لئے یہاں سے چل کر جانا پڑتا تھا مالکین کے گھر پیدل تو ایک گھنٹا چلنا پڑے گا ابھی لیکن فرینکوہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آیا اسے چھوڑ کر جائے لیکن یہ جو فرینکوہ تھی نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کارمین اس کو چھوڑ کر جائے اس کے بعد سے کیا ہوا وہ جھنجلا دینے والی اپنے زدی عادت پر عڑی رہی وہ چاہتی تھی کہ کارمین اسے ایک لوری سنا کر سلا دے سو جا بچی سو جا سو جا بچی سو جا اس کے بعد اسے دوسرا گانا ہوتا ویسے تو دوسری لوری سنتے سنتے ہی بچی سو جاتی تھی پر اس شام تین گانی پڑی تھی دیکھئے یہاں پر کارمین جو ہے نا اس کو لوری سنا رہی تھی اور فرینکوہ چاہتی نہیں تھی کہ کارمین چھوڑ کر جائے تو وہ لوری سننے لگی ویسے تو فرینکوہ دوسری لوری سنتے سو جایا کرتی تھی لیکن اس رات جو ہے نا اس کو کارمین کو خود لیٹ ہو گیا تھا پلس تین لوری سنانی پڑی تھی اس کے بعد سے کیا ہوا کارمین گاتی رہی پر اس کا دھیان کہیں اور تھا وہ فرینکوہ کے بارے میں سوچ رہی جسے وہ اپنی سنتان کی طرح ہی پیار کرتی تھی وہ دونوں ایک ہی عمر کے تھے پر کتنے بھن فرینکوہ ایک دم نیڈر تھی وہ بہیچک بڑے بجرگوں کے ساتھ بات کرتی ناکھروں پر حکم چلاتی اور ابھی سے کپڑے پسند کرنے میں ناک بہنچتی کورتی پر اس کے بیٹے ہیکٹر کی بولی نہیں پھورتی وہ لاجالو تھا پر اجنبیوں سے دور رہتا ابھی سے اس کی آنکھوں میں اداسی چھائی تھی پھر بھی دونوں بچے ایک ہی پیڑھی کے تھے ایک ہی بھاشا بولتے تھے دیکھیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کارمن گاہ تو رہی تھی لوری سنا تو رہی تھی لیکن یہ بات سوچ رہی تھی فرینکوہ کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی اور اپنے بیٹے ہیکٹر کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی یاد رکھئے گا کارمن کے بیٹے کا کیا نام رہتا ہے ہیکٹر تو اپنے خود کے بیٹے اور فرینکوہ دونوں کو مطلب کمپیریزن کر رہی تھی کہ وہ اپنی سنتان کی طرف فرینکوہ کو مانتی ہے وہ دونوں ایک ہی عمر کے ہیں یعنی کی فرینکوہ اور کارمن کا بیٹا دونوں لگ بھلگ بھلگ ایک ہی عمر کے تھے لیکن فرینکوہ ایک دم نیڑر تھی وہ بے ہیچک نیڑر تھی یعنی کی کسی سے ڈڑھتی نہیں تھی بے ہیچک بڑے بزرگوں کے ساتھ بات کر لیا کرتی تھی نوکڑوں پر ہک بھی چلاتی تھی اور کپڑے پسند کرنے میں بھی ناک بھوسی کوٹتی تھی لیکن اس کا بیٹا جو ہیکٹر تھا ہیکٹر سے بولی ہی نہیں پھوٹی تھی یہ جیدہ بولتا ہی نہیں تھا وہ لجالو تھا پر اجنبیوں سے دور رہتا تھا ابھی سے اس کی آنکھوں میں اداسی چھائی تھی اور یہی بات کارمن سوچ رہی تھی دونوں بچے ایک ہی پیڑی کے تھے ایک ہی بھاشا بولتے تھے پر کیا وہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے کارمن یہ سب ارشیہ واس نہیں سوچ رہی تھی پر وہ اتنا ضرور چاہتی تھی کہ ہٹر کی پروارش اچھی ہو لیکن یہ کیسے سمبھو ہے سماج اور مانو سو بھاؤ دونوں کو بدلنا پڑے گا اس کے اندر کوئی ارشیہ جلن نہیں تھی کارمن کے اندر کہ یہ بڑے گھرانے کی ہے اس کو اچھا پالن پوشن مل رہا ہے اچھی پروارش ہو رہی ہے اور میرے بیٹے کی پروارش اچھی نہیں ایسا جلن نہیں تھا ارشیہ نہیں تھی بس کارمن یہ چاہتی تھی کہ ہٹر کی بھی پروارش اچھی ہو اس کی بھی اچھی پروارش ہو لیکن یہ کیسے سمبھو ہو سماج اور مانو سو بھاؤ دونوں کو بدلنا ہوگا اس دن کام پر جانے کا اس کا ذرہ بھی دل نہیں تھا اگلے دن کی کسی اور دن کی بات ہو رہی ہے اس دن کام پر جانے کا جرہ بھی دل نہیں تھا پوری رات بیچارہ چھوٹا سا بچہ روتا رہا اس کے پیٹ میں درد تھا یعنی کہ کارمن کے بیٹا جو تھا ہیکٹر اس کے پیٹ میں درد تھا اور یہ بیچارہ رات بھر روتا رہا تھا اور اسی دن کارمن کو کام پر جانے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اسے دست لگا تھا کم سے کم تین بار اُلٹی آئی تھی کس کارمن کے بیٹے ہیکٹر کو ٹھیک ہے پہلی بار تو اسے کچھ آرام ملا تھا لیکن انتیم بار پیٹ میں مروڑ پڑتا رہا پر کچھ بھی باہر نہیں آیا یعنی کہ اُلٹیا ہوتی رہی ٹھیک ہے پیٹ میں مروڑ پڑتا رہا لیکن کچھ بھی باہر نہیں آیا بچے کا درد ایک دم جھلک رہا تھا اسے سانس لینے میں کٹھنائی ہو رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا وہ تو بلکل گھبرا گئی تھی پہلے ہی وہ اپنے دو بچے کو کھو چکی تھی تیسرا بیٹا تھا کارمن کا جس کا نام تھا ہیکٹر اور اس کا بھی بہت ہی ناجو کھالا چل رہا تھا سانس لینے میں کٹھنائی ہو رہی تھی ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا بلکل گھبرا گئی تھی کارمن بدھواسی میں اس نے اسی ماحول میں سوئی اپنی ماں کو جگہ ہی دیا ہوتا پر اس نے خود کو سنبھالا اسے ڈڑ تھا کہ ماں سمائے گوائے بینا اسے اوجہ کے پاس لے جائیں گی اور جیسا کی پہلے دونوں بچوں کے سانت ہو چکا تھا اور وہ مر گئے تھے پھر بھی ہر بار اسے اپنی آمدنی کے برابر چڑھاوا دینا پڑا تھا اور ان کی موت کے بعد استطیق تو بد سے بکتر ہو گئی تھی تانترک نے تو بچوں کی مرتیو کا کارن اسے ہی گھوشت کر دیا اپنے ماتا پتا دوارا چونے گئے ورسے شادی کرنے سے وہ پانچ ورسوں تک انکار کرتی رہی تھی اتنا ہی نہیں اسے ایک کے بعد ایک آتی بڑھیوں کا بکواس بھی چہلنا پڑتا مانو بچے کی موت کا غم کچھ کم ہو وہ اسی بات کو بار بار دوراتی اور اپنی بات منوانے کے لیے دباؤ دیتی وہ اس بات یہ اس پر دباؤ ڈالتی کی یا تو بھگوان پوروج آتماؤں کی مرضی کو سوکار کرے یا پھر بیچارے بچوں کی نیتی کو اسے کی ٹونگا فلیوین سے شراردی کر لینی چاہیے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا وہ ایک اچھا سودہ نہیں تھا سرکاری ڈرائیور کی ڈیوٹی کے بعد وہ خود اپنا مالک تھا ٹونج انڈو شائنا میں اس کی چار ٹیکسیا چلتی تھی زیرا یہاں پر ٹھہری اور میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ پر بتایا کیا گیا ہے دیکھیں آپ پر بتایا جا رہا ہے کارمن جو تھی نا یہ اپنی ماں کو مطلب اٹھا ہی دیتی لیکن سمبھلی یہ روکی نہیں اٹھائی کیونکہ یہ جانتی تھی کہ اگر میں ماں کو اٹھاؤں گی ماں کو جگاؤں گی تو میری ماں جو ہے نا میرے بیٹے ہیکٹر کو اوجہ کے پاس لے کر سی لی جائیں گی اور پھر وہی ہوگا جس طرح ہمارے دونوں بچیوں کے ساتھ ہوا تھا اوجہ کے پاس لے جانے سے میرے دونوں بچے کی موت ہو گئی اور یہاں تک کہ اوجہ جو ہے نا بچے کے موت کا علجہ مجھے پر ڈال دیا تھا یعنی کارمن پر ہی ڈال دیا تھا بچے کے موت کا کارن کارمن کو ہی بتا دیا اور یہاں تک کہ اوجہ کو آدھی امدنی سے بھی زیادہ دینا پڑا تھا مطلب جتنی امدنی تھی پیسے تھے اس کا آدھا دینا پڑا تھا اوجہ کو تو یہی سوچ کر وہ نہیں جگہ آئی تھی اپنی ماں کو یہی سوچ کر وہ رک گئی یہ ساری بات لکھی گئی ہے اور یہاں پر بولا گیا ہے کہ اسے کٹوں کا فلیویان سے شادی کر لینی چاہیے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ وہ ایک اچھا سوڈہ نہیں تھا یہاں پر جو ہے نا کارمن سوچ رہی ہے کیٹوں کا فلیویان جس کی شادی کی بات کارمن سے ہوئی رہتی ہے اسی کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ کیٹوں کا فلیویان سے شادی کر لینی چاہیے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا وہ ایک اچھا سوڈہ نہیں تھا سرکاری ڈرائیور کی ڈیوٹی کے بعد وہ خود اپنا مالک تھا انڈو چائنہ میں اس کی چار ٹیکسیا چلتی تھی ایک دکان ایوم ایک بار بھی تھے کٹونگا اس کا بھار اٹھا لے گا اسے اور کام کرنے کی زور نہیں پڑے گی مطلب یہی بات سوچ رہی تھی کٹونگا فلیوین نام یاد رکھئے گا اس کاحانی میں یہ بھی ایک کریکٹر ہے اور اس کا کیا ہے سرکاری ڈرائیور کی ڈیوٹی کے بعد یعنی سرکاری ڈرائیور کی اس کی ڈیوٹی رہتی ہے اس کے بعد سے کویج انڈو چائنہ میں اس کی چار ٹیکسیا چلتی تھی ایک دکان بھی تھا اس کا اور ایک بار بھی تھا لیکن بات یہ تھی نا کہ اسے پہلے سے ہی دو بیبیاں تھی یعنی کہ اس کیٹونگا فلیوین کی دو شادیاں ہو گئے تھے اس کی دو بیبیاں تھی ان میں سے ایک بیکانگو میں تھی تو دوسری کویج میں بار چلا تھی یہی بات تھی اور یہ سارا بات کون سوچ رہی تھی تو کارمن سوچ رہی تھی وہاں یہ سب سوچی رہی تھی کتنے میں اس کے بیٹے نے بلائیا اس کا جو بیٹا ہے ہیکٹر وہ بلائیا اور اس کے بعد سے کیا ہوا میں بتا رہی ہوں دیکھیں لکھا گیا ہے کہ وہاں اس کی چٹائی پر سونا چاہتا تھا اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا کیا وہاں صبح تک بچے گا یہ سوچ رہی تھی کارمن جو ہے نا یہ جانتے تھی حالت اپنے بیٹے کی بہت ناجک حالت تھا اس کا ساس رک رکر لیا جا رہا تھا یا ان کی ساس ٹھیک سے نہیں لے پا رہا تھا اس کا بیٹا پسینہ آ رہا تھا اور اس کو لگ رہا تھا یہ سوچ رہی تھی کارمن کہ میرا بیٹا کیا صبح تک بچے گا کچھ بچے بیمار پڑتے ہیں تب ان کے ماتا پتا ترند خون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہیں اور صیح دیکھ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر وہ سب کرتا ہے جو آوشک ہوتا ہے جو ضروری ہوتا ہے یا پھر انہیں بھروسہ دیلاتا ہے پر غریب لوگ نہیں غریب لوگوں کی ساتھ ایسا نہیں ہوتا سب سے نجدیک والے دوہ کھانے رات میں بند ہی رہتے ہیں اور اسپطال میں جس نرس سے پالا پڑتا ہے وہ بد مجاز ہوتی ہے وہ ہنگامہ کر دیتی ہے کیونکہ لوگ اسے لیند سے اٹھانے کی ضرورت کرتے ہیں جہاں تک کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوال ہے تو شہر کی اچھے بھاگ میں رہنے والے لوگ رات میں کسی ایرے گیرے کے لیے دروازہ بھی تو نہیں کھولتے ہیں اور پھر وہ خیالی پلاو ہی تو پکا رہی ہے کسی پرائیویٹ ڈاکٹر سے دکھلانے میں پیسے بھی تو لگتے ہیں آخر کار صبح ہوتے ہوتے بچہ سو گیا صبح ہوتے ہوتے ابھی صبح ہونے ہی والی تھی تب تک کارمین کا جو بیٹا ہے ہیکٹر وہ سو گیا جہاں تک کارمین کا سوال تھا اسے اٹھ کر کام پر جانا تھا کہاں جانا تھا تو مالکین کے گھر جانا تھا فرینکوہ کی دیکھ بال کرنے کے لیے اسے اچھا لگتا یدی وہ اسپتال جا کر یہ پتا کرتی کہ ہیکٹر کو دراصل بیماری کیا ہے مطلب کہ کارمین چاہتے تھی کہ وہ اسپتال جائے اور ہیکٹر کی بیماری کے بارے میں وہ پتا لگایا کہ آخر ہیکٹر کو کونس بیماری ہوئی ہے جب بھی وہ بیمار پڑتا کارمین اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی اس کا دل بے چاہن ہو جاتا ایک بار جب اسے وہ اپنے کام پڑ لے گئی تو میڈم نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اسے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ فرینکوہ کی دیکھ بال کے لیے پیسے ملتے ہیں ڈائریکٹ بول دی تھی اسی وجہ سے کارمین جو ہے نا اپنے بیٹے کو ساتھ میں نہیں لے کر جاتی تھی کام پر یعنی مالکین کے گھر کیونکہ مالکین پہلے ہی بول دی دھمکی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کٹاکچ کر دینا کٹاکچ کرتے ہوئے بول دی تھی مالکین کہ ہم بیٹے کو نہیں بلکہ فرینکوہ کی دیکھ بال کے لیے پیسے دیتے ہیں اسے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کارمین کا جو بیٹا ہے ہیکٹر اس کو نہیں آنے دینا چاہتی ہے مالکین کارمین کو پتا تھا کہ اس کی ماں یا انیا محیلہ رشتدار ہیکٹر کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے مطلب کہ کارمین کو پتا تھا کہ چلو میں کام پر چلے جاؤں گی تو میری ماں یا پھر میرے گھر میں جو انیا محیلہ رشتدار ہیں وہ تو کم سے کم میرے بیٹے ہیکٹر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے ہی جائیں گے اس کا کبھیلائی پریوار بڑا ہے جہاں کسی بھی حال میں ایک بچہ کبھی اکیلا نہیں رہتا ہے پر پھر بھی وہ مانتی تھی کہ بچوں کی سب سے اچھی پرورش اس کے ماں کے دوارہ ہوتی ہے جسے ہم نے جنم دیا ہے بیماری کی دشاں میں اسے ہی ہماری سب سے ادھی کا وشکتہ ہوتی ہے یہ تو بلکل بات سہی ہے لیکن اس نے اپنا پورا دن بیٹے کو دے دیا ہو لیکن اس نے لیکن اس نے اپنا پورا دن بیٹے کو دے دیا ہوتا تو کام سے اس کی چھٹی کر دی جاتی تب وہ کیا کرتی یہی سوچ رہی تھی کارمین کہ اگر میں پورا دن اپنے بیٹے کو دے دوں تو پھر مالکین گصہ ہو جاتی ہے اور ہم کو کام سے ہمیشہ کے لیے نکال دے تھی پہلے ہی وہ اس مہینے میں دو بار چھٹی کر چکی تھی یعنی کی اس مہینے میں کارمین دو بار چھٹی لے چکی تھی پہلی بار وہ سہی میں بیمار پڑ گئی تھی تتھا بکھار میں تپتے ہوئے دو دن چٹائی پر گجرے تھے دوسری چھٹی ایک شاؤ یاترہ کے لیے تھی یعنی کی دو دن دو بار چھٹی لے چکی تھی کارمین میڈم بہت جدہ گصہ ہوئی تھی کارمین میں پہلے ہی بہت جھیل چکی ہوں مجھے جب بھی بھی ضرورت ہوتی ہے تم گائب ہو جاتی ہو ایسا لگتا ہے مانو جان بجھ کر ایسا کرتی ہو تم انہی دنوں گھر بیٹنا پسند کرتی ہو جب میری یوجنائے تیہ ہوتی ہے میری پیاری دیوی جی اب میں تمہیں چھتاؤنی دیتی ہوں تم نے اس مہینے میں یدی اب ایک دن بھی چھٹی کی تو تمہیں کئی اور کام ڈھونڈنا پڑے گا یہ چھتاؤنی دے چکی تھی کون مالکین اور یہی سوچ رہی تھی کارمین وہ کیسے سمجھائیں کارمین نے تو پوری کوشش کی پر گورے لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی بھی کام پر نہیں آتے تو اس کی اصلی وجہ ہوتی ہے آلس مطلب گورے لوگوں کو کیا سمجھانا ٹھیک ہے یہ کام پر نہیں جاؤ تو یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں بڑے بڑے لوگ کی آلسی ہے آلسی ہے یہ عورت کام نہیں کرنا چاہتی اسی وجہ سے کام پر نہیں آئی یہی لوگ سمجھتے ہیں ہیکٹر کے اتنے بیمار ہونے کے باوجود وہ کام پر آئی ہیکٹر اتنا زیادہ بیمار تھا پھر بھی کارمین کام پر گئی دو پہر میں اس کی بہن نے کہلوہ بھیجا کی ڈاکٹر نے کچھ دوائیا لکھی ہے ہمیشہ کی طرح پھر وہی بات وہ پیسے کہاں سے دے گی پر ہیکٹر کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اب جو کارمین کی بہن ہے وہ خبر بھیجوائی کس کے پاس کارمین کے پاس جو کی وہ مالکین کے گر گئی تھی کام کرنے کے لیے تو کارمین کی بہن خبر بھیجوائی کی کچھ دوائیا ہے ڈاکٹر نے لکھی ہے ہمیشہ کی طرح پیسے کہاں سے دے گی وہ کارمین اب یہ ٹنٹن میں آگئی کہ چلو دوائی تو تو لکھ دیا گیا ہے اب دوائی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے پر ہیکٹر کا ٹھیک ہونا بھی تو ضروری ہے اور اس شام کارمین اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے گا رہی تھی جس کے پاس سب کچھ تھا اور اسی شام اسی رات کو وہ جو کارمین ہے اس چھوٹی سی بچی فرینکوا کے لیے لوری گا رہی تھی جس کے پاس سب کچھ تھا کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی پیسہ دولت سب کچھ تھا اس کے ماتا پیتا جنٹل مین اور لیڈیز کے ساتھ تاش کھلنے میں مسگول تھے یعنی کی فرینکوا کے جو پیرنس تھے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے جنٹل مین اور لیڈیز کے ساتھ تاش کھلنے میں بزی تھے اور وہی بات کریں کارمین کی تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے بیٹے کی دوائیو کو خرید سکے فرینکوا کے سو جانے کے بعد کارمین رسوئی میں چلی گئی مہمانوں کی بریز کا کھل ختم ہونے تک اسے پرتکچھا کرنے تھی وہاں بوڑے چوکیدار پرڈی نرن کے ساتھ بات کر سمیہ بیٹانے لگی یعنی کی اس کو یہ انتظار کر رہی تھی کب کھل ختم ہو تب میں مالکین سے بات کروں اور پیسے مانگو تب تک یہ انتظار کر رہی تھی اور بات مطلب سمیہ بیٹانے کے لیے یہ چوکیدار پرڈی نرن کے ساتھ بات کرنے لگی اسے ایسا کرنا سمانے تھا اچھا لگتا تھا یعنی کی یہ جو کارمین ہے نا یہ چوکیدار سے بات کرتی ہی رہتی تھی ہمیشہ اچھا لگتا تھا بات کرنا اس سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا تھا تتہ چندہ کچھ کم ہو جاتی وہ اپنے مالکوں کی خامیہ ایک دوسرے کو سناتے تھے مطلب کارمین جو ہے نا یہ چوکیدار سے اکثر باتیں کیا کرتی تھی دل ہلکا ہوتا تھا کیونکہ دونوں جو ہے نا اپنے مالکوں کی خامیہ سناتے رہتے تھے غلطی ایک دوسرے کو بتاتے رہتے تھے یہ جو چوکیدار ہے فرڈی نرن عام طور پر آنکھوں دیکھی سناتے وقت مالکوں کی نکل بھی اتارتا تھا یعنی کی یہ جو مالکین تھی اور ان کے جو مالک نے اس کا نکل بھی اتارتا تھا کارمین خوب ہستی تھی پر اس شام وہاں گم سم رہی اور فرڈی نرن اسے اس پر ٹوکا بھی تھا یعنی کی اس رات اس شام جو ہے نا کیونکہ کارمین کے بیٹے کا قبیت خراب تھا اس وجہ سے وہ چوپ چاپ تھی اور پھر چوکیدار جو فرڈی نرن وہ ٹوکا بھی تھا کہ تم چوپ چاپ کیوں ہو میڈم آخر کار رسوئی میں آئی کارمین تم ابھی تک گئی نہیں یعنی کی میڈم جو ہے نا اب تاش کا کل ختم ہو گیا تو میڈم آخر کار رسوئی میں آئی کارمین تم ابھی تک گئی نہیں یعنی کی مالکین پوچھتی ہے کہ کارمین تم ابھی تک گئی نہیں یہ سب سے کٹھن گھڑی تھی میڈم مجھے کچھ روپے چاہیے یہ سب سے کٹھن گھڑی تھی مطلب کارمین کے لیے سب سے کٹھن گھڑی تھی سب سے مشکل سمیہ تھا کیونکہ اس کو پیسے مانگ لے تھے اور یہ مطلب میڈم سے بولی کہ مجھے کچھ روپے چاہیے میڈم کیوں روپے تو میں نے دس دن پہلے ہی دیئے تھے مالکین کیا بولی کہ کیوں میں نے تو دس دن پہلے ہی تمہیں روپے دیئے تھے پیسے دیئے تھے تو پھر کارمن بولی میرا بیٹا بیمار ہے اسے دوائی چاہیے تو پھر مالکین بولتی ہے لو جرہ ان کی بات سنو تو اب میں جن کلیار کوس بن گئی ہوں ان کے پتی نہیں ہیں پر بچے ہیں ان بچوں کی دیکھ بالتو کرتی نہیں میڈم گورے لوگوں کا ماننا ہے تو تمہارا بچہ بیمار ہے ہوگا ہی تم میری بات جو سنتی نہیں میں نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ اسے صحیح ڈھنگ سے ضرور کھلاو تم نے کبھی ایسا کیا نہیں نہیں میڈم مطلب کارمن بولتی ہے نہیں میڈم تو مالکین بولتی ہے نہیں بلکل نہیں تمہارے سڑے پرانے مینیق سے اس کا پیٹ بھرنا آسان جو ہے کارمن کیا جواب دیتی آخر کار بیچاری کارمن مجبور تھی آخر یہ کیا جواب دیتی یہ کہتی کہ میڈم دوارہ بنائے گی آہار دینے کا اس نے پریاؤس تو کیا تھا پرنتو میڈم کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ کارمن کے ماسک تنخواہ کا تین گناہ وہ اپنے پتی بچی اپنی بلی کو صرف ایک سپتہ کھلانے پر خرچ کرتی ہے یادی وہ میڈم کو یہ بات کہتی تو بتمیزی کے لیے اسے کام سے ہاتھ دھونا پڑتا اگر یہ ساری بات جو ہے نا کارمن کہتی کہ میرا جو تنخواہ ملتا ہے منتھلی ملتا ہے اسے تین گناہ تو میں اپنے پتی بچی اور سویں اور بلی پر ہی خرچ کر دیتی ہوں ایک ہی سپتہ کے اندر اگر یہ بولتی کارمن تو میڈم جو ہے نا بتمیزی کے وجہ سے کام سے باہر نکال دیتی پر جو کچھ بھی ہو شام کے اس وقت میرے پاس پیسے بلکل نہیں ہیں تم جنگلی لوگ کب یہ سمجھوگی کہ پیسہ پیڑ پر نہیں اٹھتا تم روپیوں کا الگ الگ مد بنا کر انہیں بچانا کب سیکھوگی مطب یہاں پر میڈم ڈاٹنے لگی تھی کارمن کو اور بولی کی پر جو کچھ بھی ہو اس وقت شام کو میرے پاس پیسے نہیں ہے تم جنگلی لوگ کب سیکھوگے اور کب سمجھوگے پیسے کس طرح سے بچانا چاہیے تم لوگ کب سیکھوگے اور میڈم دیر تک اسی طرح بولتی رہی کارمن اس کی سب بات نہیں سمجھ پائی دراصل جب کوئی تیجی سے فرنچ بولتا ہے تب من ہی من انواد کرنے کے لیے اسے پریابت سمیں نہیں مل پاتا ہے اور یہ تال میل نہیں رکھ پاتی کیول سرح لائے جاتی ہے اس بار بھی اس نے وحی کیا شاید اسی سے میڈم کچھ نرم پڑی تیجی سے فرنچ بولنے لگی میڈم اور سمجھانے لگی ڈاٹنے لگی کارمن کو اور کارمن کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا لگاتار تیجی سے فرنچ بول رہی تھی تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا صرف ہوں ہوں بول رہی تھی ہاں ہاں سرح لائے تھی تو اسی وجہ سے بولتے بولتے میڈم تھوڑا سا نرم پڑی جو بھی ہو اس نے کارمن کو کچھ ایسپیرین دیئے اور اگلے دن پانچا فرنک دینے کا وعدہ کیا مطلب جو بھی ہو لاشت میں سب بات ختم ہو گیا اور مالکین جو ہے نا وہ کارمن کو کچھ ایسپیرین مطلب دوا دیئے اور اگلے دن پانچا فرنک دینے کا وعدہ کیا فرنک جس طرح ہم لوگ کے بھارت میں روپیہ چلتا ہے نا پیسہ چلتا ہے اسی طرح فرنک یہ دوسرے دیر کی بات ہو رہی ہے تو پانچا فرنک دینے کا وعدہ کیا آخر کار بیچاری کارمن وہاں سے چل پڑی یہ اگلے دن کا وعدہ کی تھی کون میڈم وہ بولی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اگلے دن پانچا فرنک دے دوں گی آخر کار بیچاری کارمن جو ہے نا وہاں سے چل پڑی ماں کے لے کے لے تک کا پورا سفر اس نے پیدل تائے کیا ٹھیک ہے ماں کے لے کے لے میپلا سے دور تھا بہت زیادہ دور تھا یہ ماں کے لے کے لے سے نکلتی تھی اور میپلا جاتی تھی ٹھیک ہے نا تو اب وہ میپلا سے نکل آئی اور ماں کے لے کے لے پہنچنے پیدل چلی یہ دوری قریب اتنی ہی تھی جتنی کہ اس نے اپنے گاؤں سے وائسکول جہاں وہ پڑھنے جاتی تھی راستے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس دھیر وقت نہیں ہوتا کارمن دورنا چاہتی اسے لگتا مانو ہیکٹر کو اس کی سخت ضرورت ہے یعنی کہ وہ میپلا سے اگرم تیجی سے چل کر آ رہی تھی وہ دورنا چاہتی تھی ٹھیک ہے ایسا لگ رہا تھا مطبع اس کو احساس ہو رہا تھا کارمن کو کہ اس کا بیٹا ہیکٹر اس کی سخت ضرورت ہے پر وہ دور نہیں پا رہی تھی یہ جو ہے نا کارمن دور نہیں پا رہی تھی پر وہ دور نہیں پا تھی رات بھر سو نہیں پای تھی اور پھر کھانے میں ایک سلائس مینیق کے علاوہ کچھ نہیں لیا تھا مطلب کی کھانے میں بھی صرف ایک سلائس لی تھی اور کچھ نہیں لیا تھا اچانک اس نے محسوس کیا کہ ہیکٹر اسے بلا رہا تھا اچانک کارمن کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا بیٹا ہیکٹر جو ہے نا اسے بلا رہا ہے بیچارہ چھوٹا ہیکٹر بڑا ہو کر کیا وہ مجھے چاہے گا یہ سوچ رہی تھی کارمن کی بیچارہ چھوٹا ہیکٹر بڑا ہو کر کیا وہ مجھے چاہے گا دونوں کی زندگی کے لیے پورے دن اسے اکیلا چھوڑنا میری مجبوری ہی تو ہے شاید وہ کوسے بھی مجھے بھی پشتاوا ہے کہ میں نے اسے دیکھ بال کے بینا اتنی دیر تک چھوڑ دیا ہاں مجھے گورے لوگوں کی دوائیوں اور ان کی ساخھ میں وشواس ہے شاید وہ کوسے بھی مجھے بھی پشتاوا ہے کہ میں نے اسے دیکھ بال کے بینا اتنی دیر تک چھوڑ دیا اس کو بھی پشتاوا تھا ہاں مجھے گورے لوگوں کی دوائیوں اور ان کی ساخھ میں وشواس ہے یعنی کہ کارمن یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کا ماننا تھا اس کو کس چیز پر وشواس تھا دوائیوں پر وشواس تھا اوجہ وغیرہ پر وشواس نہیں تھا لیکن پھر بھی یادی آج رات کو اوجہ کے پاس ماں لے جانے کے لیے کہیں گی نا تو میں مانا نہیں کروں یہ سوچ رہی تھی کارمن اور تیجیز میں چل رہی تھی اور ماں کے لئے کے لئے واپنے دیا ان کی اپنے گھر تیجی سے دوڑ کر آ رہی تھی اور وہ میڈم کی کہی ہوئی باتوں میں کھو گئی وہ واقعی ایک دوسرے کو کبھی نہیں سمجھیں گے کارمن اپنے بچوں کی تلنا میں مالکین کے ساتھ ادھیک سمیں بٹا چکی تھی یہ بات تو سہی ہے کارمن جوہر اپنے بچے کی تلنا میں مالکین کے ساتھ مالکین کی بیٹی کی دیکھ رہنے زیادہ سمیں بٹا چکی تھی میڈم نے پورے وشواس کے ساتھ اپنی بچی کو کارمن کے جن میں لگا دیا تھا پھر بھی کارمن میڈم کی پرتکریہوں کو نہیں جان پائی تھی کارمن کی دماغی اُتھل پتھل بھی تو میڈم کی کلپنا سے پری تھی یعنی کہ یہ جو میڈم تھی یہ بھی تو کارمن کی مجبوریوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ تو نوکرانی کی دنیا داری کی دکتوں سے بلکل بے خبر تھی یعنی کہ میڈم بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی نوکرانی کی دنیا داری کی دکتوں سے بلکل بے خبر تھی اب نوکرانی کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ بھی تو مالکین نہیں جانتی تھی نا کارمن اس کی نظر میں ایک غیر ذمہ دار اور الہڑ عورت تھی ٹھیک ہے پتہ نہیں کیسے امید کرتی ہے کچھ程 hatin پرتی ماہ میں سکت کروں پچھلے ماہ انہوں نے 4000TBER دیئے وگت چھے مہینے سے وہ 500TBER دیئے تاکہ میں نے جو گھڑی کھریدی تھی اس کی کیمہ چکا ہی ج Sister یعنی کیا پڑی جا رہے کر رہی ہو کہ ہمیں کیسے امید کرتی ہے کچھ نہیں پچھلے ماں انہوں نے صرف 4000TBER دیئے تھے اور بگت 6 مہینے سے وہ 500 فرنک ہر مہینے کاٹھی لے رہی ہیں کیونکہ میں نے گھڑی کھری دی تھی ہاتھ کی گھڑی اس کی قیمت چکانے کے لیے وہ ہر مہینے 500 فرنک کاٹھی لیتی ہیں یہ میری ایک ماتر فیضول خرچی تھی اس کے بعد برادری کے ٹون ٹائن میں 1000 فرنک ماں کو 1000 فرنک اور پھر مہینے بھر کے لیے آئی چاچی ام چچیرے بھائی بہنوں کی تیمارداری کے لیے 1000 فرنک میرے پاس صرف 1000 فرنک بچے مہینے بھر کے لیے چاچی اور چچیرے بھائی بہنوں کی تیمارداری کے لیے 1000 فرنک ختم ہو جاتے ہیں صرف میرے پاس 1000 فرنک بچتے ہیں اور 1000 فرنک کی کیا قیمت میڈم کھانے پر پر تھی دن تو اتنا خرچی کر دیتی ہے یعنی میڈم کھانے پر روز 1000 فرنک خرچ کر دیتی ہے اور 1000 فرنک کی کیمت ہی کیا ہے سڑک کی مدھم روشنی میں گاڑیا گجرتی رہی سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ اس کی آنکھوں کو چوندھی آ جاتی سڑک کی مدھم روشنی میں مدھم روشنی تھی گاڑیا گجر رہی تھی اور سامنے سے آ رہی جتنی بھی گاڑیا تھی گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ سے جو پرکاش نکلتی تھی اس سے کارمن کے جو آنکھیں ہیں وہ چوندھی آ جاتی لیکن پھر بھی کارمن دوڑ کر ایک دم تیجی سے مپلا سے مکلے کے لیے آ رہی تھی ایک دم تیجی سے آ رہی تھی کیونکہ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھ کو پکار رہا ہے مجھ کو بلا رہا ہے اس کو میری ضرورت ہے اور یہ تیجی سے کارمن آ رہی تھی پیچھے سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرانے سے وہ بال بال بچی یعنی کہ اتنا تیجی میں آ رہی تھی نا کارمن کہ پیچھے سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرانے سے وہ بال بال بچی تھی یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچی تھی بہت تیجی میں وہ آ رہی تھی پر کوئی بھی اسے لفٹ دینے کے لیے نہیں رکھتا کوئی بھی لفٹ نہیں دے رہا تھا کارمین کو حالانکہ وہ بھلی بات ہی جانتی تھی کہ ان میں کم سے کم آدھی گاڑیوں کو اس کی طرح ہی کوئی کالا چلا رہا تھا پر آج کے دور میں جس کی جیسی مرضی مطلب کہ کارمین کو پتا تھا کہ اس جگہ پر جتنی بھی گاڑی چل رہی تھی آدھی سے زیادہ گاڑیوں کو اس کی طرح کوئی کالا آدمی ہی چلا رہا تھا پر آج کے دور میں جس کی جیسی مرضی مطلب کہ کوئی لفٹ نہیں دے رہا تھا کوئی مدد نہیں کر رہا تھا کارمین کا کاش کل میڈم کو دوہ کے لیے پیسہ دینا یاد رہے یعنی کہ جو دوہ خریدنا ہے اس کا پیسہ مانگی تھی نا کارمین مالکین سے تو وہی سوچ رہی ہے کہ کاش مالکین کو یہ بات یاد رہے کہ ان کو ہم کو کل پیسے دینا ہے 500 فرنک یہ یاد آ جائے ان کو اور وہ ہم کو پیسے دے تب ہی تو میں جا کر دواں گی نا Veeja street کے نزدیک آتے ہی رات کی شانتی کو چیرتی محیلاؤ کے کرندن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی Veeja street یاں کی ایک گلی تھی نام کی تو اسی Veeja street کے نزدیک آتے ہی رات کی شانتی کو چیرتی محیلاؤ کے کرندن یاں کی محیلاؤ کے چلانے کی آواز چیکھلے چلانے کی آواز آ رہی تھی تو وہی آواز جو ہے نا کارمن کے کانوں میں پڑی موانا مونو میں ککندہ ہے ہیکٹر ہے موانا مونو میں ککندہ ہے ہیکٹر ہے یہ بات جو ہے نا کارمن کے کانوں میں پڑی اور وہ سمجھ گئی دوہ یا اوجہ کافی دیر ہو چکی تھی اوہ میرا بیٹا گزر گیا اوہ میرا ہیکٹر اوہ میرا بیٹا گزر گیا مطلب کی ہیکٹر کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے صرف دوائی کے لیے پیسے نہیں جٹ پاتے ہیں کارمن کے پاس اتنی زیادہ قریب رہتی ہے اور آتے آتے موپلا سے مکلے مکلے کے لیے آتے آتے جو ہے نا کارمن کو پتا کیا چلتا ہے اس کا بیٹا دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا سب ہی عورتیں بھی لگائی رہتی ہیں ویجا سٹریٹ کے نزدیک اور چیخت چلا رہی تھی اور یہ بات جو ہے نا کارمن کے کانوں میں گجی موانا مونو میں ککندہ ہے ہیکٹر ہے یا ان کی ہیکٹر کی موت ہو گئی ہے میرا بیٹا گزر گیا اور یہاں پر تیسرے بیٹے کی بھی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر فائنلی کہانی کا دینگ ہو جاتا ہے تو اب سمجھ میں آیا یہاں پر ایک غریب بچے اور ایک امیر بچے دونوں میں کتنا فرق ہے ایک غریب عورت اور ایک امیر عورت کتنا فرق ہے دونوں میں اور اسی بھاؤنا کو غریبی اور امیری کی بیچ کی دوری کو اسی بھاؤنا کو ایک دم خوبصورتی سے کہانی میں اتار دینے کا جو گڑ تھا ہنری لوپیج کے پاس بہت زیادہ تھا مطلب کہ یہ ہمیشہ غریبی اور امیری کے بیچ کے difference کو دکھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی کہانی بہت زیادہ فیمس ہوا کرتے تھے یہ وکست اور وکست شیل دیش ہو اور جو دیش آوکست ہے آوکست آفریکی دیش ہو کے بیچ کی دوری کو اپنی کہانی میں دکھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی کہانی بہت زیادہ مشہور ہو تو فائنلی یہاں پر ہو جاتا ہے کہانی کا دی انڈ اور اسی کے ساتھ پورا آپ لوگ کا 12th class کا ہندی کا بک کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ آخری چپٹر تھا مطلب سمجھے کہ آپ لوگ کا 12th class کا ہندی کا بک کمپلیٹ اب کیا ہوگا اب ہوگا total chapter کا chapter wise objective question کا live جی ہاں آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں date or timing community میں post کر کے بتا دیا جائے گا آپ لوگ community post کو دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے نا وہاں پر آپ لوگ کو بتا دیا جائے گا کہ کب سے 12th class کے ہندی کے objective question کا live start ہو رہا ہے date or timing دیکھتے رہنا ہے community post میں چلیے بہت جلد live ہوگا اسی جتنا بھی آج تو complete ہوگے نا 12th class کے ہندی کا بک تو بس جتنا بھی چپٹر میں آپ لوگ کو پڑھائی ہوں ہر ایک چپٹر کا objective ہوگا آپ لوگ انتظار میں رہیے ایک دم پہلے سے ہی کرسی کی پیٹی باندھ کر رکھئے اور ہاں ایک بار revise ضرور کر لیجئے گا پہلے میں chapter 1 کا objective question کراؤں گی تو objective question کرنے سے پہلے آپ لوگ chapter 1 question کو پڑھ کر آئیے گا یعنی کی revise کر کے آئیے گا تو آپ دوبارہ chapter 1,2,3 یعنی کی دوبارہ 1,2,3 کر کے ویڈیو دیکھ لیجئے اور revision کر لیجئے تاکہ objective آپ لوگ غلط نہ لگائیں صحیح صحیح انتظار ٹک کریں پھر ملیں گے ہم لوگ اگلے ویڈیو میں اگلے topic کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند اور خدا حافظ